یہ دو سال کے ہے چار بائی چار کے حساب سے لگے ہوئے ہیں یہ شیٹرنگ کا سامان اس سے بنتا ہے کنسٹرکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ پاپولر یہ اس حساب سے ایکڑ میں تین ازار کے آسپاس لگ جاتے ہیں چار بائی چار کے حساب سے ایکڑ میں اگر دس بائی چار لگایا جائے تو ازار پودے آ جاتے ہیں اور اگر چار بائی چار کے حساب سے لگایا جائے تو پھر پچیس سو سے تین ازار کے پودے آسپاس آ جاتے ہیں تین سال بعد یہ کٹے جاتے ہیں یہ بھی دو سال کے ہو گئے ہیں تین سال بعد اس سے ایک ایک پودے سے اگر دو دو شیٹرنگ بھی بنے تو ہزار روپے کا ایک پودہ سیل کر کے تقریباً ایکڑ سے آدمی بیس سے پچیس لاک روپے بہ آسانی لے سکتا ہے اس کو بس صرف اور صرف ہر ہفتے پانی دینا چاہیے ایک پانی جنوری کے مہینے میں ایک پانی پروری میں دو پانی مارچ میں دو اپریل میں مئی میں چار پانی دے تو زیادہ اچھا ہے چار نہیں تو تین پانی جون میں بھی تین چار پانی مہینے میں اور پھر جولائی اور اگس میں برسات کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے پھر ایک ایک پانی اگر ملے تو ٹھیک ہے یا نہیں دیا کوئی بات نہیں پھر سپٹمبر میں دو پانی اکٹوبر میں دو پانی نومبر میں پھر ایک پانی دسمبر میں بھی نہ دیا تو کوئی بات نہیں باکر اکاد اس کو لگاتے وقت دیتی یا نیٹر اپاس دینا چاہیے اور کیونکہ وہ لگاتے وقت دیتے ہیں پھر بعد میں وہ نہیں دے سکتے ہیں پھر دوسرے تیسرے چوتھے سال پھر یہ نہٹریٹ کا چٹا کرتے ہیں پانی دینے سے پہلے یا پانی دیتے وقت اس سے یہ ہے کہ اس کا گروت اچھا ہو جاتا ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک ڈلٹا کا بھی پودہ کڑا ہے دو سال کا ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی کمپیریزن کریں گے یہ دو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ اٹالین کا پودہ ہے یہ والا اور یہ والا ڈلٹا کا ہے دونوں دو دو سال کے پودے کڑے ہیں ڈلٹا کا پودہ اگر ہم اندازہ لگائے تو تقریباً دو من کا ہے اور اٹالین کا ایک من کا ہے اٹالین کی لکڑی سپید ہوتی ہے ہموار لکڑی ہوتی ہے مارکیٹ بڑا اچھا ہے پودہ آسانی سے لگ جاتا ہے یہ اس کی خوبیہ ہے اس کی بیٹ بنتا ہے ماچ اس کی تیلیا یہ ہر چیز بنتی ہے دوسری طرف سے یہ ڈلٹا کڑا ہے اس کی چمڑی بھی بڑی موٹی ہوتی ہے درمیان سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوکلہ ہے ابھی تک کوئی پودہ کوکلہ نہیں نکلا مضبوط پودہ ہوتا ہے اس کا لکڑی توڑی سی پیلی اس کی ہوتی ہے پچاس روپے من اس کا ریٹ کم ہوتا ہے ڈلٹا کا یہ ہمارا ساتھ دوسرا ایک بہت بڑا پودہ کڑا ہے ڈلٹا میں بس ایک مسئلہ ہے کہ یہ تازہ پودہ آپ کو لگانا ہوگا تازہ پودہ نرسری سے اکارا دوسرے تیسرے دن تازہ پودہ لگایا جلدی اس کو پانی دیا لگ جاتے ہیں اٹالین میں یہ بات ہے اگر دس دن پرانا پودہ بھی لیا جائے اس کو لگائے پانی دیا لگ جاتے ہیں لیکن ڈلٹا کی جڑ کمزور ہوتی ہے یہ ایک بات ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ لگ جائے تو پھر یہ بڑی تیزی سے گروہ کرتا ہے پاکستان میں اس وقت سب سے تیزی سے اگنے والا جو پودہ ہے وہ ڈلٹا پودہ ہے جو آسٹریلین ہائبرڈ نسل ہے آسٹریلیا کی لیبارٹری میں یہ تیار ہوا ہے لکڑی اس کی کافی سولٹ لکڑی ہوتی ہے مضبوط لکڑی ہوتی ہے استعمال اس کا کم ہے لیکن سیل بہت آسان ہے کیونکہ چپ بوٹ کے کرحانے دن بہت دن بن رہے ہیں کراچی میں مردان میں پشاور میں ان لوگوں کو بہت مانگ ہے اس کا ہمیں پورے پاکستان سے لکڑی کے لیے بھی کالاتی رہتی ہے لیکن ہمارا کام صرف نرسری کا ہے ہم صرف نرسری کے جو پودے ہیں کلم ہیں زمینداروں کو پرہم کرتے ہیں ہمارا یہ مقصد ہے ایک شوق ہے کہ پورے پاکستان میں پاپولر لگ جائے اور لوگوں کو کامیابی مل جائے انشاءاللہ اگلے سال ہم پنجاب میں بھی اپنا ایک نرسری لگائیں گے ایک جنگل شروع کریں گے یہاں ہمارے مردان میں پشاور میں زمینوں کی بہت کمی ہے موسیقی 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 موسیقی